نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اللہ پاک نے بچہ دان پیدا کیا آلات مباشرت پیدا کیے مردوں کی پوشت اور عورتوں کے سینہ میں اولاد کا بیج پیدا کیا شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا تو ان باتوں سے جو مقصودِ الٰہی ہے وہ کسی اکل مند سے پوشیدہ نہیں اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ کو ضائع کرے اور شہوت کو کسی ہیلہ سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا انسان کیونکہ لذت کا دیوانہ ہے جو مرد یا عورت ایک مرتبہ ہم بستری کی لذت حاصل کر لیں وہ اس لذت سے بار بار مستفید ہونا چاہتا ہے عورت حمل کے نو مہینے کی تکلیف پرداشت کرتی ہیں بچہ پیدا ہونے کی تکلیفیں سہ لیتی ہیں لیکن مباشرت کی لذت کے مقابلہ میں حمل کی تولید زچکی کی تکلیفیں بھول جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ ہم بستری کی لذت پا لیتا ہے پھر ترک ہم بستری نہیں کر پاتا پھر اس میں ہم بستری کی آگ بھڑکتی ہی رہتی ہے ہم بستری میں کوئی شک نہیں کہ لذت ہے لیکن اللہ پاک نے انسان کے اندر اس لذت کے ساتھ اولاد کی خواہش کو پیدا کر دیا اولاد کے خواہش مند جوڑوں کو ہم بستری کرنا ہی ہوگی تب ہی وہ تو وہ ان کے سروں پر والدین ہونے کا تاج پہنایا جائے گا محترم ناظرین جلدی حاملہ ہونے کے لیے ہم بستری کے دوران ان نو غلطیوں سے ضرور بچیں تین غلطیاں ایسی ہیں جو آپ ہم بستری سے پہلے کرتے ہیں تین غلطیاں ایسی ہیں جو آپ ہم بستری کے دوران کرتے ہیں اور تین غلطیاں ایسی ہیں جو آپ ہم بستری کے بعد کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان نو غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ نو غلطیاں کون کون سی ہیں اور کون ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین عموماً دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے ہارمونز بھی ٹھیک ہیں رپورٹس بھی دونوں کی نارمل ہوتی ہیں لیکن حمل نہیں ٹھیرتا خواتین کے ایکس بھی ٹھیک ہیں تمام چیزیں میاں بیوی کی ٹھیک ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی کوشش کے باوجود آپ کو حمل نہیں ہو رہا اب ہم بات کرتے ہیں ان تین غلطیوں کی جو ہم میاں بیوی ہم بستری کرنے سے پہلے کرتے ہیں پہلی غلطی جب بھی آپ ہم بستری کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے یورین یعنی پشاب کرنا بہت ضروری ہے اور یہ عمل دونوں میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ ہم بستری سے پہلے واش روم سے ہو کر آئیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جو فی میل کے اندر ویجینل ٹریک ہے اس کا پی ایچ لیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور اس طرح خامن کا سیمن کا جو بھی پی ایچ ہے اس کا لیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے اگر آپ کا مسانہ فل ہے اور آپ کے مسانے کے اندر یورین ہے تو دونوں پارٹ ہی پرفارم کرتے وقت ڈسٹربنگ فیل کریں گے یعنی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ہم بستری کے دوران درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا مسانہ خالی نہیں کیا اسی وجہ سے وہاں پر پریشر پڑتا ہے اور آپ درد فیل کرتی ہیں اس لیے ہم بستری سے پہلے ضروری ہے کہ دونوں میاں اور بیوی واش روم جائیں اور یورین پاس کر کے آئیں دوسری غلطی جو آپ ہم بستری سے پہلے کرتے ہیں کہ اگر آپ حمل ہونے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں تو خواتین کو اپنے اولیشن پیریڈ یعنی عورتوں میں مہواری کے بعد انڈے بننے کا جو مرحلہ ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے یعنی کہ کس دن عورت کے اندر انڈا نکلتا ہے وہ دن ملنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے خواتین کے جو فرٹیلائیڈ دن ہوتے ہیں جو اولیشن پیریڈ ہوتا ہے ان کے اندر شوہر کو اگر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں تو حمل ٹھہرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور کوئی بھی خاتون اپنا فرٹیلائیڈ دن یا اولیشن پیریڈ کیسے پتا کرے گی اس کے مختلف طریقے آپ پتا کرنے کے لیے کٹ کا بھی استہارہ لے سکتی ہیں یا بالکل پرگننسی سٹریپ کی طرح ہوتی ہے جب آپ کو اولیشن دن کا پتا چل جاتا ہے جو آپ کے سائیکل کا میڈ ہوتا ہے تیرہاں یا چودہاں دن نارمل منتلی سائیکل اگر آپ کا ہے تو اس دن بھی ہم بستری کرنا بہت ضروری ہے اس سے تین دن پہلے بھی ہم بستری کریں اور اس کے دو دن بعد بھی ہم بستری کریں اس سے حمل ٹھہرنے کے زیادہ چانسز ہوں گے تیسری بڑی غلطی جو ہم ہم بستری سے پہلے کرتے ہیں کہ اگر میہ بیوی کو کوئی انفیکشن ہے آپ اس کو اگنور کرتے آ رہی ہیں اگر خاتون کو پشاپ کی نالیوں کا انفیکشن ہے یا یو ٹی آئی ہے یا خاون کو کوئی یو ٹی آئی ہے یہ انفیکشن آپ کے پی ایچ کو تبدیل کر دیتے ہیں انفیکشن کے دوران حمل کے لیے ٹرائی کرنا بہت ہی مشکل ہے اور حمل کے بہت کم چانس رہ جاتے ہیں اگر انفیکشن ہے تو آپ کو جلن کا احساس ہوگا درد کا احساس ہوگا جب آپ ہم بستری کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر میہ بیوی یا کسی کو بھی انفیکشن ہے تو پہلے اس کا پروپر علاج کرایا جائے کچھ خواتین مارکیٹ سے ملنے والی وی واش سے اپنی شرمگاہ کو ہم بستری سے پہلے استعمال کرتی ہیں جیسا کہ لیمو پانی یا وی واش وغیرہ تو اس سے بھی حمل کے چانسز مزید کم ہو جاتے ہیں بیکٹیریا گروت کو فیور کرتے ہیں اور پی ایچ کو ڈسرپ کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کو مینٹین کرنے کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ پھٹکڑی ورہ پانی استعمال کریں یہ سب سے بہتر ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران وہ کون سی تین غلطیاں ہیں جن کے کرنے سے حمل کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ عموماً میہ تو فوراں ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتا ہے مگر بیوی اتنی جلدی تیار نہیں ہوتی اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہئے کہ میہ بیوی کو چاہئے کہ ہم بستری سے پہلے کم سے کم ہم پندرہ سے بیس منٹ ایک دوسرے کو ٹائم دیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیوی بھی تیار ہو جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہم بستری کے دوران بہتر پرفارم کر سکیں گے اور سپرم زیادہ بنیں گے اگر انڈہ پہلے سے بن چکا ہے تو یہ سپرم اس انڈے کو آگے کی طرف پش کر دیتے ہیں جس سے حمل ٹھیرنے کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں بعض خواتین کو شرم گاہ کا کوئی ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے جوڑے مختلف قسم کے آئل یا لوشن یا لوبریکنٹس استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آلیو آئل کوکونٹ آئل یا بیبی لوشن یا کوئی لوشن استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کے پی ایچ ڈسٹر ہوتے ہیں اور سپرم جلدی ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے انفیکشن ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور حمل کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ہم بستری کے دوران تیسری بڑی گلتی جب آپ ڈسچارج ہونے لگیں تو آپ کا عضو باہر نہ نکلاوا ہو بلکہ عضو ممکن حد تک کافی اندر ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ ڈسچارج ہوں تو آپ کے سپرم اندر جمع ہونے چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سپرم جب بچہ دانے کے قریب گریں گے تو جلدی سے یوٹریس میں داخل ہو سکتے ہیں شرم گاہ سے سروس تک کا فاصلہ جو سپرم کو تہہ کرنا پڑتا ہے دریافت ہوئی ہے کہ جتنا ڈیپ جا کر مرد ڈسچارج ہوتا ہے اس سے بیٹا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جو وائی کرومسومز والے سپرم ہوتے ہیں وہ رفتار میں تیز ہوتے ہیں اور وزن میں ہلکے ہوتے ہیں اور تیزی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کے بعد کی تین بڑی گلتیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا ان میں سے پہلی گلتی یہ ہے کہ ہم بستری کے فوراں بعد خواتین اٹھ کر واشروم نہ جائیں کیونکہ آپ پہلے واشروم ہو آئی ہیں تو اس سے آپ کو خاص ضرورت محسوس نہیں ہوگی ہم بستری کے فوراں بعد اسی پوزیشن میں کم از کم پندرہ سے بیس منٹ لیٹی رہیں اور اپنی کمر کے نیچے ایک تکیہ رکھ لینا ہے اور ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر لینا ہے اگر یہ ممکن نہ ہو اور یہ تھوڑا مشکل لگے تو آپ ٹانگ دیوار کے ساتھ کھڑا کرنے کی بجائے سٹول یا کسی چیز پر بھی لگ سکتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیمنز اوپر کی طرف سفر کریں باہر کی طرف سے کم سے کم نکلیں اس پوزیشن سے سیمنز باہر کی طرف نہیں نکلیں گے اس کے بعد آپ دائیں کروٹ لے لیں اور پندرہ بیس منٹ لیٹی رہیں اس کے بعد بائیں طرف کروٹ لے لیں اور پندرہ سے بیس منٹ لیٹی رہیں اگر مرد واشروم جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایسا کوئی پرولم نہیں ہے مرد کو ہم بستری کرنے کے بعد لازمی واشروم جانا چاہیے ایک دفعہ سے اسے یورین پاس کر لینا چاہیے اس سے مرد کو انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں دوسری گلتی جو ہم بستری کے بعد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بستری تو کر لی اب جو مردی چاہیں کھائیں پیئیں کوئی حرض نہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہم بستری کے فوراں بعد آپ کا جو اگلا پیریٹ ہے اس میں آپ کو اپنے ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال لکھنا چاہیے باہر کا کھانا بلکل مت کھائیں کورڈ ڈرنگ سے استعمال نہ کریں فاس فوڈ بلکل مت استعمال کریں یہ سارا کھانا آپ کے لیے زہر ہے جو آپ کے جسم کو بہت زیادہ متاثر کرے گا اس کے برقس آپ فریش جوس فریش فروٹ اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کو اس پیریڈ کے دوران ہیلتھ مل سکے تیسری غلطی جو ہم ہم بسری کے بعد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دوران خواتین کا ہیوی ایکسرسائز کرنا ہے یا ہیوی فیزیکل ایکٹیوٹی کرنا یہ مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ منتلی سائیکل کے بیس میں دن کے بعد جب آپ کا ان پلانٹیشن کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو آپ ہیوی قسم کی ایکٹیوٹی نہ کریں پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جس سے آپ کا ان پلانٹیشن فیل نہیں ہوگا اور حمل کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے